بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دوستوں کو پاکستانیوں کو اور پنجاب کے دوستوں کو اپنے حلقے کے عوام کو اور دوسرے دوستوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے آج کل جو پوری دنیا پہ حالات چل رہا ہے اور پاکستان پہ بھی جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے تمام تر انسانیت پہ اور اس کو ہمیں خصوصا مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو مل کے اس کے خلاف لڑنا ہے اور اس سے خائف نہیں ہونا بلکہ احتیاطی تدابیر کرنی آپ کو ڈاکٹرز کو کما بڑے بڑے نسخے بتا رہے ہیں گھر رہنے کی باتیں کر رہے ہیں دوسری چیزیں کر رہے ہیں اور وہ اتنی دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا اور طرح کی بات کروں گا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں مکمل طور پر عمل کرنا ہے جو بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو بھی حکومت کہہ رہی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں اگر آپ سوشل ڈسٹنسن رکھیں گے اگر آپ ایک دوسرے سے میل جول کم رکھیں گے اور احتیاطی تدابیر لیں گے تو آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں گے اور معاشرہ بھی محفوظ رکھیں گے مگر میں سمجھتا ہوں میرا چونکہ تعلق دیہاتی علاقے سے ہے اور اس کے علاوہ ایک درگاہ سے بھی تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں تو سب سے پیدے خدا رہا ان کا سوچیے اور ان کے لیے آپ جو کر سکتے کریے آپ کے اردگرد میں آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے گھروں کی مشکلات کو بھی آپ جانتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے اردگرد میں کون سے غربہ ہیں کون سے مزاقین ہیں کون سی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں کون سے لوگ ہیں جو دہاڑی پہ کام چلتا ہے جن کا اور جس دن وہ کام کرتے ہیں اس دن روٹی ملتی ہے نہیں تو نہیں ملتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کی پاکستانیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہرے ان کا سوچیں اور اپنی اپنی جو بھی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے اس توفیق کے مطابق اپنے اردگرد کے لوگوں کی مدد کریں ان کو آپ مالی طور پر ابداد کریں آپ ان کو اجناس بھیج سکتے ہیں آپ ان کو گفٹ ہیمپرز بھیج سکتے ہیں آپ ان کو چاول آٹا چینی جو بھی خوراک کی چیزیں ہیں وہ بھیج سکتے ہیں اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بھی کل کو پیش ہونا ہے اور اپنی ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اللہ کی طاقت سے اور اس کے نبی کی برکت سے اس وبا سے چھٹکارہ بھی حاصل کرنا ہے اور اس وبا کو ہم نے شکست دینی ہے اور ہم نے اس ملک کو عالم اسلام کو آگے لے کے جانا ہے مگر اس کے لیے سب سے پہلے اس کی مخلوق کا خیال کیجئے تاکہ جب ہم اس کی مخلوق کا خیال کریں گے تو وہ خود ہم سے راضی ہو جائے گا